آپ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج لیکچر نمبر ٹین کو ہم ریڈ کریں گے میٹھ ٹری ڈو ٹو کا بزنس میتھمیٹکس اینڈ سٹیٹس ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جی اپنے لیسن کو بہت ایم زائے کیا تو لیسن ٹین میں ہم تھوڑا سار ویو کریں گے میٹرکس کے بارے میں اور اس کے بعد اپیشنز کو سالف کریں گے میٹرکس کو مختلف اپیشنز میتھمیٹکل سکریشنز کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ میکٹرس ہوتا کیا کا ریکٹنگلر ایرے ہوتے ہیں کو تیبولر فارم میں شو کیا جائے جس کو کہتے ہیں میٹرکس اور اس کی نوٹیشن کیپٹل لیٹر میں ہوتی ہیں انگلشک کیپٹل لیٹرز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ریپسٹیشن میں آگر کیا دیکھیں ایسے ایک مترکس ہے اور یہ اس کو ٹیبولر فارم میں ریکٹنگلر فارم میں شو کیا ہویا ہے اور یہ نمبر کو شو کریں کہیں گے تو ان کیا ہوگا یہاں پر اس کو میٹرک کہیں گے ٹھیک ہے آگے دیں میٹرک اپریشنس ارگنائیز انٹرپ ڈیٹا یوزنگ میٹرسز یوز میٹرک بزنیس اپلیکیشن ایڈ 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 سپٹر ڈو میٹرکس ملٹیپلائی بیٹرکس بائی سکیلر ملٹیپلائی بیٹرکس ملٹیپلائی بیٹرکس انٹرپ ڈی میننگ آف با ایلیمنٹ ملٹیپلائی بیٹرکس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم بتواتا ہوں آپ کو ایڈ ایڈیشن اور سبٹرکشن ٹھیک ہے یہ دو دیئیوں میں ہیں آپ کے سامنے میٹرکس میٹرک دیئیوں میں اور ان کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ترمیانے پلاس کا سیمبل ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو ایلیمٹ جس کی جگہ پر وہ اس کی جو پلیسمنٹ ہے اس بھی پلیسمنٹ کے سیکنڈ ہوگا اس میں ہی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں دونوں یہاں پر ایکول ہونے چاہیے ٹھیک ہے دونوں کے جو آرڈر ہے وہ ایکول ہونے چاہیے یہاں پر دیکھیں آرڈر ہے ان کا کیا جی پہلے رو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو آپ کا میٹرک اے ہے وہی میٹرک بھی بھی ان کا آرڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں یہ انڈرڈ پلاس سکسٹی ٹھیک ہے کیا ہوگا وان سکسٹی 300 پلاس 250 کیا ہوگا 550 500 پلاس 400 900 300 پلاس 250 550 اسی ترہ نیچے رو میں آجیں گے 150 پلاس 100 250 400 پلاس 200 600 450 پلاس 350 450 450 پلاس 350 250 کو ڈو ایٹھ انڈرڈ 250 پلاس 2 24 سیمٹی تو یہ ہمارا آنسر آجیں گے ایڈ میں ٹھیک اسی طرح ہم ان کو سب ٹرکشن بھی سی طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پلیسمنٹ کو جو پلیسمنٹ کی ہے اس نمبر کی اسی جو نیسٹ پلیسمنٹ ہوگی اسی سے ملن ڈیوائیڈن سوری ملٹیپلکیشن کرنا ہے ٹھیک ہے 300 ملٹی 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 مانس 160 ایکوڈ 140 700 مانس 550 150 ایکوڈو 150 900 منفی نائن انڈر ایکوڈو زیرو ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر زیادہ رکھیں منفی آگے 500 منفی 550 ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے کرنا یہ ایڈ اور سب ٹرکشن تو آسان ہے کہ پلیسمنٹ کے پلیسمنٹ کے ساتھ ہی ملٹی پلائے کرنا ہے سوری ملٹی پلائے کرنا ہے اب نیس جو مشکل ٹاسک ہے جو ملٹی پلائے ملٹی پلائے سکیلر ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا آسان سے کر کے سمجھیں گے سکیلر کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایٹم کو ہم ملٹی پلائے کر رہے ہیں دیکھیں جیس طرح ایک عام الڈجبریک ایکسپیشن کرتے ہیں ٹو بریکٹ میلک کا بتاتا ہوں آپ کو جیس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ ٹو بریکٹ سٹارٹ ایکسکیل پلس ایکس پلس ون تک کیا ہوتا ہے کہ ٹو جنہیں تمام سے ملٹی پلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈو ایکس پلاس ٹو ٹھیک ہن ٹو ملٹویج ہیں رب سے ہو رہے ہیں تو یہ ترام مبارک در کےٹور ملٹی پیضے رہے ہیں وان ڈو اسی طرح ہم دیتے ہیں ڈو الواق avenbai قائم کے مسئلات ملٹی پالک تو ایک اے مسئلت و م flu bereτού منز کے مسئلات ملٹی پیس toi فور کسار ملٹی پیس اسی طرح ان کے مالی کس بات جنہیں اور گھر دوہت و فائی وای کسر بات یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ رہا ہے کہ ایک میٹرک یہ ہے اور دوسرا میٹرک یہ ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں کالنم کام روز کو ملٹیپکیشن آف میٹرکس ٹھیک ہے ہم اس کو پاہ دیتے تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹیپلائی کیا کہ دو میٹرک ہیں ایک کے آڈر ہے 2x3 اور دوسری کا 1x3x1 ٹھیک ہے تو اس کو چاہ کرنے ہم نے کہ ملٹیپلائی کیسے کریں گے کہ ہم نیچے تھوڑا سا سکرار ڈاؤن کریں گے تو یہ دیکھیں ایک رو انہوں نے حل کی ہے یہاں پر ایک رو یہاں پر سکنڈ اور تھرڈ بائی تھرڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹونٹی تھوزنڈ ملٹیپلائی بان سیسٹی فرسٹ آگا اس کا اور اس کا بھی فرسٹ آگیا وان بان سکس زیرو ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈ بائی سیکنڈ ملٹیپلائی بان سیکنڈ ٹھیک ہے یہ تھرڈ بھائی تھرڈ تو یہ سب کو ان ملٹ ان کو ملٹیپلائی کرکے پلاس کرنے پھر تو یہ مارے پاس آنسر آئے گا سیمٹی سیمون فائف ٹین ٹھیک ہے اسی طرح نیسٹ رو بھی یہاں پر نہیں کیلے لیکن میں آپ اس میں جاتا ہوں ایٹین ٹو ہیفٹی ملٹیپلائی بائی وان سکسٹی ٹھیک ہے اس کے بعد سیون ایک آسنڈ ملٹی پلائی بر ڈو تھلٹھیں اس کے بعد دیولر ٹلم ملٹی قربر 3010 ٹھیک ہے تو یہ ان کو ملٹیپلائی کرکے پلاس کریں گے تو ہمارے پاس آمے پاس آنسر جو آئے گا وہ سیمٹی نائن لائے گا ٹھیک ہے آگیاں ملٹی پلائی روز پڑھ لیتے ہیں یہ بہت اپارٹل روز ہیں ٹھیک ہے بہت اپارٹل روز ہیں ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے کہ آئے ہیں کہ اس کو ہم اس ٹیبل میں جہاں پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں افضاد کر لیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ملٹیپلائے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئشن بہت زیادہ امپارٹٹ آتا ہے اگزام کے بارے سے ایم سی کیوز میں آتا ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائے کیشن ایگزسٹ یا ناٹ ٹھیک ہے ایم سی کیوز سے دی ہوتا ہوتا کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک میٹرک ہے اے اس کے آڈر ہے 3x3 دوسرا میٹرک ہے بی اس کا آڈر ہے 3x2 ٹھیک ہے ہمیں دیکھنا ہے جب پہلا میٹرک ہے اس کی کالمز کیوں کہ رو مٹیپلائے کالم ہے اس کے کالمز اور بی میٹرک کی رو ٹھیک ہے ایکول ہونی چاہیے بارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ لکھا ہوئی ہے نمبر آف کالم آف اے ایکول ٹو نمبر آف رو آف بی ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے ان کو الٹا کرنا ہے پہلے کے کالم دوسری کا رو اگر ایکول ہوں گے تو پرڈکٹ اگزسٹ ہوگی پرڈکٹ کا مطلب یہاں پر ملٹیپلیکشن ہے ٹھیک ہے ملٹیپلیشن اگزسٹ ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ کیس کیا ہے ہے کہ 3x2 اور 3x3 اس میں دیکھیں کالم کیا ہے ٹو اور ادھر کیا ہے رو 3 ایکول ہے بلکل نہیں ہے تو کیا لکھیں گے ہم پرڈکٹ اگزسٹ ناٹ ناٹ اگزسٹ ٹھیک ہے ملٹیپکیشن ناٹ اگزسٹ ٹھیک ہے اب یہ ایک ایک کوئشن آپ کا یہاں سے حال ہوتا ہے کہ کیا ملٹیپکیشن اگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے پرڈکٹ اگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی دوسرا کوئشن ہوتا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا کہ اس کا آنسر کیا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ نے پرڈکٹ دیکھ لیا کہ اس کی ملٹیپکیشن اگزسٹ کرتی ہے کہ اس کا کالم اور رو ایکول ہے تو آپ نے دیکھنا ہے جو بی کالم میٹرک ہے وہ آپ کا آنسر ہوگا جو آپ کا آنسر ہوگا اس کا آنسر جو ہے وہ بی میٹرک کے ایکول ہوگا ٹھیک ہے یعنی بی 3x2 ہے تو اس کا آنسر بھی 3x2 ہوگا ٹھیک ہوگا یہ دو اہم قویشنز ہے یہاں پر بہت زیادہ یہ میٹرک میں ریپیٹ ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ملٹیپکیشن ایورس ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس کو ملٹیپلائے پہ کرے ون اوور ایکس تو ایک ورڈو ون آنسر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فائیف ملٹیپلائے ون او فائیف ایک ورڈو ون یعنی کسی نمبر کو ایسے نمبر سے ملٹیپلائے کرنا جس کا انصر اس کے بعد انصر کیا ہے ون آ جائے تو جو ایس سیکنڈ نمبر ہوگا اس کا ہم کہیں گے انورس ملٹیپلائیٹیو انورس ٹھیک ہے تو فائیف کا ملٹیپلائیٹیو انورس کیا ہوگا ون اوور فائیو ٹھیک ہے ایکس کا کیا ہوگا ون اوور ایکس ٹھیک ہے وائی کا کیا ہوگا ون اوور وائی تو ہم میٹرک کا کیسے نکالنا ہے میٹرک کا پلٹیپلائیو انورس نکالنے کا طریقہ بہت بہت ہی ہے سیمپل ہے بہت ہی سیمپل ہے یہ فرمولا آپ یہاں پر یہ یاد کر لیجی یہ فرمولا بہت ہی پارٹ اٹھا ٹھیک ہے اے انورس اے کے اوپر منفی ون لکھتے ہیں ملٹی پر اے ایک ورڈو آئی ڈنٹی میٹرکس ٹھیک ہے این ایک ورڈو ون جو میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا تو کرنا کیا آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو ویڈیو روک کر میٹس ٹیپ میں ٹیپ کرتا ہوں آپ نے ویڈیو روکی تھی لیکن میں مناسب ہوں کہ آپ کو یہاں پر پیٹس بھی کروارے ہیں یہ میٹرک ہے اور یہاں پر اس کے کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو چینج کر دی نہیں ہے آپ نے جی یہاں پر ٹو اور یہاں پر آپ نے لکھ دی تھری اور یہاں پر منفی کر لیتا ہوں میں فور یہ میں زیم کر رہا ہوں اپنے اسے ٹھیک ہے ویڈیو لکھ رہا ہوں یہاں پر فائف یہاں پر ایک مانس پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا کیا کرنا ہے کہ ہم نے اینورس معلوم کرنا ہے اس کا سیمبل یہ ہے اینورس اس کو ہم پاور میں کر لیں گے اور یہاں پر ایک اور اس کو میٹرک کو کاپی کر لیں گے یہاں پر پیسٹ کر لیں گے اگزام میں بھی اسی طرح کرتے ہیں زیادہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں تاکہ ٹائمز آیا نہ ہو اچھا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو لیپٹ سے رائٹ ڈاؤن ہوتا ہے یہ ٹو اور فور ان کی پریسمنٹ چینڈ کر دیں گے جگہ بدلی کر دیں گے ان کو آپس میں تبدیل کر دیں گے ٹھیک ہے یہ منفی فور نیچے ہے یہاں پر آ جائے گا منفی فور ٹھیک ہے اور منفی فور کی جگہ کیا آئے گا جی بتائیں جی سوچیں میں لکھنے سے پہلے جی ٹو آئے گا ٹھیک ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے جو رائٹ سے اوپر نیچے جانا ہے اوپر سے نیچے تو کیا آگر ان کی سائن چینڈ کر دیں گے منفیت پلاس کر دینا ہے اگر پلاس ہے تو منفی کر دینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھری کے ساتھ سائن منفی ہے جس کے ساتھ پلاس لے کر دیں گے اور جو منفی اس کے ساتھ فائیو کے ساتھ سائن پلاس ہے اس کو منفی کر دیں گے تو یہ ہمارا کیا ہوگا اینورس ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی سال پہلے آپ نے اوپر سے جو لیپٹ سے نیچے رائٹ جانا ہے ترچہ ان کے پلیسمنٹ تبدیل کرنی ہے ان کے اپس میں تبدیل کر دینا ہے اور جو رائٹ سے ترچہ نیچے جائیں گے تو وہ کیا ان کے سائن چینڈ کر دیں تو انفیرس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوبارہ بک پر دیکھتے ہیں یہ ایکزامپلز دی ہوئی ہیں ان کا یہ ستہ نکالنا ہے اور یہ بھی دی ہوئی ہے ایکزامپل یہ بھی دی ہوئی ہے ان کو اگر ملٹی پلاہ کہنے ہیں ایڈ ایڈ آتا ہے ایڈیٹی میٹرکس نہیں ون ون اور زیر زیر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر احتکام کو پہنچتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لیکچر اچھا لگا ہے کنسیپٹ کریر ہوئی ہے تو لائک کرنا نہ مات بولنا ہے آپ نے اور اسی طرح آپ نے جانل پر نہیں ہوئے تو جانل کو سبکرائب کریں اور تمام سپرینٹس کو اس ویڈیو کو شیئر کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ